تمام میل اور فیمیل سجنٹس کو آفٹر ایف ایسی پری میڈیکل کیا کرنا چاہیے وہ کون سی شعبات ہیں وہ کون سی فیلڈز ہیں جہاں سے وہ کر کے ایک اچھا کیریر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آفٹر ایف ایسی پری میڈیکل ویڈاؤٹ اینی انٹری ٹیسٹ آرمی نیوی ائر فورس کو کیسے جوائن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو انتہائی ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے اسپیشلی ایف ایسی پری میڈیکل اور پری انجیننگ سجنٹس کیلئے چاہیے اگر آپ میل ہو یا فیمیل ہو تو آپ کے لئے ویڈیو بہت زیادہ فروٹفل اور آپ کے لئے ایک بیش کیریر آپ کے فیوچر بر آ سکتی ہے اسلام علیکم ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن ہیپینیس یوٹیوب چینل اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ایڈوکیشن ہیپینیس یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ابھی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایڈوکیشن ہیپینیس یوٹیوب چینل کو ابھی سسکرائب کریں سسکرائب کے ساتھ تھا بیل آئیکن ضرور پیس رکھیں کیونکہ ایڈوکیشن ہیپینیس یوٹیوب چینل پر آپ کو ہر قسم کی اپ ڈیٹ دی جاتی ہیں چاہے وہ نیشن ہیپینیس یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کو سب سے پہلے ہم بات کریں گے وہ کون کون سی میڈیکل فیلڈز ہیں جو ایڈیو بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے علاوہ اور ان کا پاکستان میں بہت زیادہ بیسٹ کیریئر اس کی بہت زیادہ جوپس اور اس کی بہت زیادہ سیلری اور ساسد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا وہ کون کون سی یونیورسٹیز کرواتی ہیں سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے ڈاکٹر فیزیو تھیرپی پاکستان کا ہر میڈیکل کالیج ڈاکٹر فیزیو تھیرپی کرواتا ہے میل فیمیل دونوں اس میں اپلائی کرتے ہیں لیکن فیمیلز کے لیے یہ ڈیگری اتنی زیادہ سیوٹیوبل نہیں ہے میل کے لیے زیادہ سیوٹیوبل ہے اور ڈاکٹر فیزیو تھیری بھی کافی زیادہ سکوپ ہے کافی زیادہ اس کی سیلری ہوتی ہے میڈیکل لیب تکنالوجی اور میڈیکل ایمیجنگ تکنالوجی دونوں ایک جیسی فیلڈز ہیں یہ فیمیلز کے لیے آفٹر ایم بی بی ایس بی دی ایس تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ فیمیس جوپ ہے ہر لیبارٹری ہر ہسپیٹل ہر میڈیکل لیب وہاں پہ ان کی جوپس ہوتی ہیں اس کی کافی زیادہ ہائیلی سیلری اور کافی زیادہ ہائیلی سکوپ ہوتا ہے اس کا اس کے نامہ فورتھ نمبر ہمارے پہ ہے کارڈیک پر فیوجن کارڈیک پر فیوجن بسیقلی ایک ایسی فور یئر کی سٹیڈی ہوتی ہے جس میں آپ کو ہرٹ دل سے ریلیٹیڈ سٹیڈی کروائی جاتی ہے ہرٹ ریلیٹیڈ ہوتی ہے اور یہ ڈگری بسیقلی سب سے فیمیس نمس نیورسٹی خود کرواتی ہے اور اس کے ایڈمیشن نمس کا جو سیکنڈ ٹیسٹ ہوگا نمس سیکنڈ ٹیسٹ جو کہ دسمبر کے لارچ وی میں ایک سٹکڑ ہے اس کی بیس پہ آپ کو دیا جاتا ہے فیفت نمبر پہ سائیکولوجی سائیکولوجی میں بسیقلی کیا ہوتا ہے آپ لوگ مائنڈ سٹیڈی ریلیٹیڈ سٹیڈی کرتے ہو اور یہ ایک ایسی کورس ہے ایک ایسا کورس ہے جس کا آر وی میں ایر فورس میں نمی میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ جو بھی ایڈ اٹھا کے دیکھ لیں فورسس کا وہاں پہ سائیکولوجی ضرور مانگے جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ کا ایڈوکیشن تیچنگ کا شوک ہے تو آپ لوگ بی ایس بائیو کمیسٹری فیزیس میں کرو یہ بھی ہر کالیج یونیورسٹی کرواتی ہے اس کے علاوہ سیون نمبر پہ سوشل سائینسیس سوشل سائینسیس بہت زیادہ فیموس فیلڈ ہے سوشل سائینسیس کو اس کے بارے میں بلکل نہیں پتا اور ا olmuş ایوری گورنمنٹ ڈیماس ہر گورنمنٹ ادارے میں سوشل سائینس کی جوپس ہوتی ہیں اس کے بعد ضرورتی 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 بہتillar ہوتی ضرورتی پنجاب انیورسٹری بہت زیادہ اچھا کرواتی ہے ہم ان کو مایکرو بائیلوجس بہتے ہیں یہ بہت زیادہ فیموس جوب ہے بائیو کمیسٹری جس میں آپ بائیلوجی بھی کور کرتے ہو کمیسٹری بھی یہ اچھی فیلڈ ہے اگر آپ ایجوکیشن براج میں جانا چاہتے ہو اور آپ کو بائیو بھی آتی ہو کمیسٹری بھی آتی ہو تو آپ کو بائیو کمیسٹری ضرور کرنے چاہیے تو یہ تو تھی ٹاپ ٹین میڈیکل فیلڈ آفٹر ایف ایسی پری میڈیکل اب ہم بات کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹس اسپیشلی فیمیلز یا میل آرمی نیوی اے فورس کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں ویڈاؤٹ اینٹری ٹیسٹ سٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی میڈیکل کالیج کو ہم صرف نمز کے ٹیسٹ کے تھروں جوائن کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے there are many alternate ways کہ آپ لوگ جون سے ہیں آرمی میڈیکل کالیج کو آرمی میڈیکل کوپس کو without any need of numz test جوائن کر سکتے ہو فیمیلز کی بھی بات کر رہا ہوں فیمیلز بھی without any numz test آرمی ڈاکٹر بن سکتی ہیں اب وہ آرمی ڈاکٹر کیسے بن سکتی ہیں اس کی لئے بہت سادہ options ہیں لائک آپ لوگ اگر کسی بھی میڈیکل کالیج سے اگر پریوٹ بھی کر لیتے ہو mbps bds تو آپ پھر بھی آرمی جوائن کر سکتے ہو اس کے لئے اگر آپ کے کم نمبر ہیں اگر آپ اتنی فیس افورڈ نہیں کرتے تو آپ لوگ ایک application دیکھیں اگر آپ کی application accept ہو جاتی ہے تو آپ پھر بھی جوائن کر سکتے ہو یا پھر اگر آپ کے parents میں سے کوئی بھی شہید ہے تو اس category میں بھی آپ لوگ کی different seats ہوتی ہیں province کی different seats ہوتی ہیں آپ نے میڈیکل کالیج میں تو ساری چیزیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں one by one اچھا اب پہلے ہم بات کریں گے females کے لئے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے وہ لوگ آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں چار courses ہیں جس سے females یا male جو بھی ہیں وہ آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں after fse سب سے پہلے نمبر پہ lady cadet course lady cadet course کی restriction open ہے آپ اب بھی apply کر سکتے ہیں اور اس course کی details اسی education happiness youtube channel پہ ہماری team نے کل upload کی تھی آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ technical cadet course نرسنگ نرسنگ میں آپ کو major captain کا rank دیا جاتا ہے after study پھر short service commission ہے short service commission میں آپ کی جو صرف 14 years کا سارا دورانی ہوتا ہے لیکن یہ basically چار وہ courses ہیں جس میں ہر کوئی male female جو ان سے ہے وہ آرمی نیوی ایر فورس کو جوائن کر سکتا ہے without any need of entry صرف آپ کے کچھ simple سا test ہوں گے like initial test ہوتا ہے medical ہوتا ہے اور final interview ہوتا ہے اب وہ جو lady cadet course ہے جس کا میں اب بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جس کی registration open ہے جس میں ابھی آپ لوگ apply کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا بھی دکھا دیتا ہوں کہ شمولیت اکتیار کریں پاکستان آرمی میں حسیت captain بزہر یا lady cadet course یہ basically صرف females کے لیے ہوتا ہے خواتین کے لیے اور اس کی جو registration ہے وہ open ہے آپ لوگ اگر کوئی بھی lady cadet course میں apply کرنا چاہتے ہیں تو ابھی apply کریں کوئی بھی question کوئی بھی query ہے تو آپ لوگ نیچے comments section میں ہماری education happiness youtube team سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری team نے اسی ویڈیو بھی کل اپلوڈ کی تھی education happiness youtube channel پہ آپ لوگ وہاں سے بھی ساری information ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور important announcement بتانے ہیں بہت سارے student جسے کہ آپ لوگ پاکستان medical commission nmd cad exam دیا اب آپ لوگ nmd cad exam اگر اچھے نمبر نہیں آپ کے نمس کے اچھے expected نہیں تو آپ لوگ بلکل پریشان ہو آپ لوگ ارمی نیوی ایر فورس کا جوائن کرو اس کے علاوہ ارمی ایر فیلڈز بہت اچھی ہیں ایر فیلڈز میں نے آپ کو ویڈیو کو بتا دیا اگر اگر آپ کے نمبر کام ہے ایر فیلڈ برانچ کو جوائن کر سکتے ہو ایر ڈیفنس ایر فورس میں ایر فیلڈز برانچ اگر آپ لوگ نے کوئی بھی اگر 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 آپ ایر ڈیفنس ریلیٹیڈ اگر آپ پائلٹ سا شوک اپ ایر ڈیفنس اس میں ساری فیمیل بھی اپلائی کرتی اگر سمجھیں کہ صرف میل کے لیے فیمیل بھی شانہ بشانہ جوان کرتی ہیں پاکستان نیوی کا ایر ایر اگر اگر شائع اگر اس میں اگر 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 بھی جو آپ پاکستان نیوی کو جوان کر سکتے ہیں اور اس کو بولا جاتے تو چھوز ایر ایر کو ساری تو یہ بسی ایر ایر تی دیفرن اپورچنیٹی اپورچنیٹیز تھی تو جوان آرمی نیوی ایر فورس ویڈاؤ اینی کائن ڈ او ٹیش کوئی بھی کوئی 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 سیکشن ہے اور اس کے لابہ ہر اپڈیٹ ہر انفرمیشن ایم ڈی کی آرمی نیوی ایر فورس کی ایڈیوکیشن کی حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ نے سب سے پہلے ایڈیوکیشن ہیپی نیت یوٹیوب چینل کو سب کرنا تو اب سب سے پہلے نیچے بوٹم پہ جائیں بوٹم پہ جاکے سب کرنے بٹن پرس رکھیں اور ساتھ ساتھ بٹن کے ساتھ لوگ نے بیل ایکن ضرور پرس کرنا